موسیقی عزیز دوستہ السلام علیکم نمستے ستسری اکال گوڈ آفٹر نون پروگرام عارف کی بھاشا میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت شخصیت ایک بہت بھی دل پسند شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے we are having a different kind of program today Kalpana ji namaste and thank you for joining us thank you کہتے ہیں کہ جس طاقت سے آپ گیندھ کو مارتے ہیں دیوار پر وہ ویسے ہی اسی طاقت سے واپس آتی ہے تو میری many things that india is reacting to today the answers to those things are in our history so hindu culture have always survived the conquest of people i know they came and they gave some things to our country too when they came you know those who invaded our country they brought their culture and many things india got even british came they gave us many things hinduستان and then when you wanted to give your own name then it also took us back to the country so this country is a big deal and where did it go from that country you are saying that he was eating but he didn't have a name it was hinduستani name hinduستan name because those people from outside they gave us the name then biryani and this is the food biryani people eat good muslims biryani so obviously every day but you think did it related to such a god kuantangan dancing with wansang kuantang vl Lightning so you try to imagine which one of that? which one and ndhu will grow and why? why you don't want to go there then the question has turned because they proposed whereas تو پھر بات آئے گی کہ ریلیجن چلتا ہے تو پھر بات آئے گی کہ انہوں نے کیسا تو ہندوستان نے آتما ساتھ کیا ہے ایک قدم بڑھایا ہے ہندوزوں تب بھی چپ رہا جبکہ اتنے لوگ آئے مغل آئے اور کھل جی آئے اور منگول آئے جو بھی آئے سارے لوگ آئے انہوں نے سب کو آتما ساتھ کر لیا پھر انگریز بھی آئے سب کو آتما ساتھ کر لیا تک تک لوگوں نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ ہندوزم جو ہے وہ خراب ہے یا جو ہندو کلچر ہے خراب ہے ہندوستان خراب ہے وہ ہندو سیولیزیشن وہ ہندو ریلیجن اپنے آپ میں خراب ہے کیونکہ کیا ہوا کہ آپ نے direct head-on attack کرنا شروع کیا ہے آپ نے ایک ابھیان چلانا شروع کیا ہے کہ whatever matters to Hindu people whatever is related to their identity their culture must be vilified must be attacked جیسے یہ لوگ روز آئے دن درگاہ کالی سب کو گالی پڑتی ہے پھر آکے ہندی کے مسئلے پہ بات لوگ کرتے ہیں ابھی میں نے کاریم کالیج میں ایک لیکچر تھا تو میں لینویش پہ بات کر رہی تھی تو ہم نے کہا بھائی بھائی بھائشہ تو سب کے پاس بلاؤ کرتی ہے اور آپ بات بات پہ پہ پوچھتے ہیں ہندی کیا ہندی کو کیوں یہ ہونا چاہے میں نے کہتی کی آپ ہندی کو سروچہ ستھان دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ دوسرے ہی بھائشہ اس کے تلنا میں اس ستھان کی ادھکاری نہیں بھائشہ بھائشہ ہوتی ہے اور ہر بھائشہ کا اپنا ایک شیطر ہوتا ہے اس میں آپ کیسے ڈینائی کریں گے کہ ہندی ایک ایسی بھائشہ ہے جو ہندوستان کے ہر کونے میں تھوڑی ہی بہت کام یا جاد سمجھت ہو جاتی ہے سوڑی ہی بہت ہی بہت اور ہر دو ہندی ہر دو کی ماں ہے ہر دو کی ماں ہے ہر دو کی ماں ہے تو تم ہندی کیا پوچھتے ہو تو میں بتاتی ہوں کی ہندی ماں ہے تو بھائشہ پہ مات رکھاو اور کہتے ہو کہ ایک صاحب گوھرے صاحب نے آپ کے جب کوئی آرٹیکل لکھا اس دن سے ہندی لینگویج کا ایسا کچھ ہیسٹری شروع ہوا ہندی تو ساگر ہے جس میں برج بھاشا ہے عودي ہے بھوچپوری ہے ماغدی ہے مارواری ہے ساری جو ریورس ہیں وہ ساری ریورس آ کے ہندی میں جب ایک جگہ مل جاتی ہے تو وہ سمدر بن جاتا ہے that ocean is ہندی آپ کو پریشانی ہوتی کہنے میں یا سوئیکار کنے میں میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ کے اوپر تھوپی جائے گی تھوپنا بھاشا کسی پر تھوپی نہیں جانے چاہیے لیکن ابھی جو 3 یہ لینگویج کی بات ہے کم سے کم اتنا تو فریڈم سٹیٹ میں دیا ہی جانا چاہیے کہ 2 لینگویج سسٹم جہاں پہ ہے آپ اپنے پردیش کی بھاسا جیسا کہ آپ ساؤت میں ہیں آپ کیارلا میں ہیں اور آپ تمیل ناڈمی ہے تو آپ وہاں کی کنڑ بولیے یا تیلگو بولیے یا تمیل بولیے پھر اس کے ساتھ آپ دوسری لینگویج انگلیش رکھتے ہیں تو آپ اس سٹوڈنٹ کو اگر آپ یہ آجادی دیتے ہیں کہ وہ تیسرا لینگویج بھی پڑھنے کے لیے چون سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تھوپ دو تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسٹ سے ویسٹ نورت سے ساؤت تک آدمی ہندی کو چونے گا اور یہ جو ڈر ہے ان کے اندر کہ اس سے وہ ہندی اور بڑھے گی اس کارن سے ہندی کا ہمیشہ بھی روض ہوتا ہے تو میں ساؤت میں گئی امرہاتی میں مجھے بھلایا گیا تھا کانفرنس کے لیے انہوں نے ارگنایز کیا تھا ساؤت کی ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات کا کھید ہے کہ ہندی کے بہت سارے پرتیدین نہیں آ پائے ہندی کے کبھی نہیں یہاں پڑھنے کے لیے تو میں نے ایک قویتہ انگریزی میں لکھی تھی میں نے اس کا ہندی انوات کیا ہے پڑھنے کے لیے اور انہوں نے اس قویتہ کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے کہا کہ کلپنا میں ساؤتھ ہندیان ہوں ایسی بات نہیں کہ ہم ہندی پڑھنا نہیں چاہتے ہندی جان نہیں چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ہندی پڑھنے دیا نہیں جاتا اور لوگ پڑھنے دینا نہیں چاہتے تو میں آوام پہ ہندوستان کے آوام پہ مجھے پورا وشوا ہے چاہے وہ ہندیو ہے یا مسلمان ہے کہ وہ North ہنگین ہے کہ وہ South جو ideology کو لے کے لڑائیاں لڑ رہے ہیں جو country کا پورا اتحاسی سیکلر ہے اس کو آپ سیکلر رزم کیا سکھا رہے ہیں آپ کہتے کہ ہندوستان سے سیکلر رزم ختم ہو جائے گا اس کا کہنے کا مطلب کہ ہندوستانی نہیں رہے گا سیکلر رزم is انڈیا انڈیا ڈزن جو سیکلر ہے دودھ کو دودھ کیسے بنائی گا دودھ آلڈی دودھ ہے تو یہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیکلر بنا رہے ہیں یہ بنے گا نہیں یہ تو بنا ہوا آلڈی ہے تو آپ یہ بھرامت دھار نائے ہیں ہندو religion کے بارے میں ہندو philosophy کے بارے میں اور ایک نامی گرامی ہمارے ہاں پترکار ہیں ان کے ایک نامی گرامی بیٹے ہیں انہوں نے چیلنج ایسے کیا کہ کوئی مجھے دکھائے تو آج کے ان کے جنریشن میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کی رائٹ ونگ کے لوگ ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا نہیں ملے گا اور کافی انہوں نے ہندو یہ کو چیلنج کیا بھی اس کو چیلنج کیا میں کہنا چاہتی ہوں ہندو نے جو لکھا ہے وہ ابھی تو دنیا کو پڑھنا ہے انہوں نے تو جتنا لکھ دیا اس کو دنیا نے ابھی پڑھائی نہیں ہے تو تو ملے لکھن کی بات بھی مات کیجئے پہلے جو لکھا اس کو شکایت مجھے انہی سے نہیں ہے وہ شکایت مجھے انہی ہندو وں سے ہی ہے جو جنہوں نے اپنے کلچر کو اپنے دھرم کو کادیان نہیں کیا لیکن وہ روز دن اس پہ بول رہے ہیں سمجھ میں بات آب ہی نہیں تب بول رہے ہیں تو بیہار میں پڑھنے اور بڑھنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ہمارا جو سراؤنڈنگز تھا وہ کافی آرگینک تھا ویری اوپن میں ہندی بیڈ سے ٹھیوی لیکن چکی اردو بیہار اور یوپی سے ہی شروع ہوئی تو ہمارے بیچ میں جو بھاشاوں کے پردی ایک دوسرے کے پردی پردی میرا مسلمان دوست کھڑا ہو جاتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں رہن کے کیسے ایک ہی شہر میں پلے بڑھے ہوں مسلم friend come to rescue me from my hindu friends ignorant hindu friends میں نے بہدھائی دی سب اید مبارک بات کہا اب سب مسلم friend لوگ اید مبارک سب کو کہ دیا ہوتا آرے آپ ایسے کریں میں مسلمان کو جا کو کہوں دس مبارک ہو تمہیں اب وہ idol کی پوزا نہیں کرتا تو میں اس پر اپنا بشواس تو رہی میں کیسے کہ دوں کی چھٹ مبارک ہو تمہیں کی تمہیں As a cultural thing we celebrate all the holidays together لیکن مسلمان بیگٹ پرس تو یہ فیشن چل گیا ہے جو کریکٹنس کی بات ہے جس کو کریکٹ ہے اس کو کریکٹ مت کرو اگر انکریکٹ ہو تو کریکٹ کر دو سمجھ میں بات آتی ہے جو کریکٹ ہے اس کو کیوں کریکٹ کرتے ہو کھانا پکایا بہت اچھا کھانا بن گیا سواد بڑھی ہے پھر کھانا 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 کھراب مت کرو ہر چیز پہ سوچ لیا کرو آپ کے لیے میرے ساتھ میرا سمبند آپ سے محبت میرے لیے جیادہ امپورٹن ہے یا آپ سے arguments بات بات پہ 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 لیٹرچر کو لی کے یہ جو سارے to understand یہ جو ہمارا کندھ آپ دیکھ رہے ہے یہ ایک left ہے اور ایک right ہے تو یہ جو گردن ہے اور مغز دماغ ہے ہمارا یہ دونو کندھر پہ بیٹھا ہے left پہ بیٹھا ہے right پہ بیٹھا ہے آپ کہتے ہیں رائٹ کو کھار دو تو پھر لیفت نہیں بچے گا یہ ساپکش ہے یہ they are interrelated we have to understand the true nature of inter being آپ ایک ایسے سماج کی کلپنا کرتے ہیں کہ جہاں کبھی کچھ غلط ہوگا ہی نہیں تو you are living in لالا land because it has never happened nature میں اچھی چیز بھی ہیں بوری چیز بھی ہیں تو آپ ایک سماج کو بنائیں گے کہ دیں گے کہ کل آپ کی پارٹی آ جائے گی تو سارا اندھکار دور ہو جائے گا اور آپ دیش کو اگدم سے سورگ بنا دیں گے no that's never going to happen so there is no doubt that ki ہمارے political views بڑے extreme ہو گئے ہیں اور اس extremism کا جواب دوسرے extremism سے ہی ملے گا کیونکہ آپ اپنی آواز تھوڑا سوفن کر لے تو دوسرے کی آواز سوفن ہو جائے جیسے آپ چلا چلا کے بول رہے ہیں میں چلا کے بولوں گی لیکن میں نے آواز نیچی کر لی تو آپ کی آواز خود ہی نیچی ہو جائے گی تو یہ اس سے solve نہیں ہونے والا if I'm talking this long and I'm not sharing anything new except کہ میں بی جے پی کا پکش لے کے کھڑی ہو جاؤں کی میں کانگریس کا پکش لے کے کھڑی ہو جاؤں نہیں ہندوستان مل کے سب کے ساتھ بنا ہے اور ایک ریزنیبل طریقے سے اپروچ اپنانا ہوگا ایسا نہیں کہ ہم بھی یہ کہہ رہے کہ ہمارے سارے بیباد ختم ہو جائیں گے مطبید نہیں رہیں گے وہ رہیں گے سب ہی لیکن کہتے مطبید بھی ایک سلی سے ہوتا ہے ہم اپنے آرگمنٹ میں ڈیفرنسز بھی ہیں تو سڑک پہ آکے نکل رہے ہیں تو سب کوئی ہنسرا ہے تو آپ نے ہندوستان کی عجت سڑک پہ جلیل نارے لگائیں گے ہندوستان کے ٹکڑی ٹکڑے ہونے کی بات کریں گے آپ گالی دیں گے سب کو تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اسی لئے میں نے وہ کبھی گالی دینے والا آدمی لکھی کیونکہ روز دن جب میں فیس بک ٹویٹر پہ آتی ہوں تو کچھ نہیں بس گالی دیکھنے شو مجھے میرے کہ آپ ڈیرنی کچھ مجھے سب مجھے مجھے ڈیرنی سانشوڈر بھانو کیا اگر اور اس کو لے کے سپریم پورٹ کے نینے کو یہ لوگ اوورٹرن کرتے ہیں اس کے لئے سانشوڈر کیا جاتا ہے اور آج آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ٹیپل طلاق کا معاملہ آتا ہے آپ سبھی مسلم محلاؤں کے مسیحہ بن جاتے ہیں اس وقت کہاں آپ لوگ گئے تھے رام جن بھومی کا بیواد اٹھاتے ہیں میں تو دوسرے لوگوں سے بھی سن سن کے سیکھتی ہوں میں بہت پندیت نہیں ہوں سبھی چیز کی سبھی چیز کا گیان مجھے نہیں ہے لیکن میں بھی میں نے بھی پڑھا لکھا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے بات سن ہیں عریف محمد خان کے کتنے سپیچ میں نے سن اور آپ دیکھئے کی مندر کا تعلہ ہی کھلا کیوں کھلا کیوں پھر ساری چیز شروع بھی تو آپ شاہ بانو کیس طرف سے دھیان ہٹھانے مسلم vote کے لیے آپ راج نیتی کرتے ہیں تو ہم لوگ بھوکوف نہیں ہیں اور ہم دونوں کے دشمن نہیں ہیں لیکن دونوں میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ریزنیبل طریقے سے بات کریں یا نہیں بات کریں ہر چیز نہروں نے غلط کیا ہے ایسی بھی بات نہیں ہے اندرا نے کیا غلط بھی نہیں ہے لیکن اب دیکھئے کہ ہر چیز کھولے کے ان کو BJP مل جاتا ہے ہندو طوا مل جاتا ہے اور سا وقت مل جاتا ہے اور کیا کیا مطلب یہ انڈیا کی پہچان بنی ہے اور انڈیا میں کوئی بات کرنے کی سب کو ماف کر دیا آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ماف کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو ماف کر دیا انڈرا گاندھی کا مردر ہوا تو کیا ابھی ہم سکھوں کو لے کر ساری سکھ کمیونیٹی کو اشیم کرتے رہیں گے روز دن کیونکہ ایک سکھ نے انڈرا گاندھی کی ہتھیا کر دی لیکن ٹھیک ہے ایک ہندو نے گاندھی کی ہتھیا کر دی میں سمجھ رہی اور بہت برا کام کیا اس میں ٹھیک ہے وہ انسان نہیں تھا آپ کا قد اونچہ ہے تو جس کا قد اونچہ ہے تو جاو اس کو کیونکہ جب زخم کو تُو قریدت رہوگے تو خون نکلتا رہے اور آدمی چلاتا رہے یہ دیس چل مردے اکھارنے کی ضرورت نہیں اتحاف سے جا سبق سکھنے کی ضرورت ہے اب ہی میں نے دیکھا لیفٹ ویم کے میڈیا پر جب بلیک لائیب مومنٹ کا کچھ ایسا ہوا تھا اور کسی بلیک کو مار دیا گیا یہاں آئے دن ہوتا امریکہ میں تو ہمارے پترکار بند ہوئے ہیں انہوں نے کہا ابھی دیکھئے امریکہ میں میوزیم بنایا گیا ہے بلیک لوگوں کے لئے تو یہ ہے گریٹنس ڈیموکرائٹک کنٹری کا کہ وائٹ لوگوں نے بلیک میوزیم کو بنانے دیا ہے اور اس میں یہ درشان دیا گیا ہے بلیک لوگوں پر کتنے اتیچار ہو بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اگر سچ میں ایسی میوزیم بننے شروع ہو جائے اور ہر جگہ جہاں ہندو مانومنٹ ہوا کرتا تھا ہاں اگر ہندو میوزیم بنانے لگے ہر آدمی جو بولتا وہ سوچ نہیں رہا ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے ٹھیک ہے ہم میوزیم بنائیں گے زناید کے لکھا کی بھی چرچہ کریں گے پہلو خان کی بھی چرچہ کریں گے ان کو لنچ کیا گیا ہے بہت غلط ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں ہندو ہوں میرے سامنے اگر کوئی وہ لنچ کرنے والے آجائے نا میں اپنی جان دے جناید اور پہلو خان کو بچانے والی عورت ہوں میں وہ ہندو عورت ہوں لیکن اس کے یہ پہ آپ سب کو جج کرتے اور کہتے کہ میوزیم بنوائے ان کے لئے تو جاؤ میوزیم بناؤ ہجار سال کی اتحاس کا میوزیم بناؤ چیلنج مت کرو ہندوستان کو کیونکہ جب میوزیم بنوائنے کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر سب کے لئے میوزیم بنوائیے تو کیا ہم آپ ایسے سولیوشن کو ایکسپٹ کریں گے نہیں آپ نہیں کریں گے آپ کہیں کہ نہیں ایسے تو مجھے بھڑکانے کی بات ہوگی ہم ایسا میوزیم بنا سکتے ہیں نیکس ٹو مسجد بنای گئی تھی تو آپ اس طرح کی بات پہ موجود ہے اس نے کہ جس طرح سے یہ ساری مونیمنٹ امریکہ میں اکھا رہے ہیں مجھے تو یہ ڈر رہا کہ تاج مل کے پیچھے مط آئی ہندو طوا فورس یہ کتو مینار کو نہ گرا دے کی لودی گارڈن کو ننست کر دیں آپ سوچ کہ اس کنٹری میں اگر یہ نیٹیو امریکن کھڑا ہو جائے اور ڈیمانڈ کریں میوزیم بناؤ میرے نام پہ ہمارے کتنے نیٹیو امریکن کو تم نے مارا نہیں ان لوگ نے ان سے ان کو کمپنسیشن دے کہ اگریمنٹ کروا لیا کہ تم ریزرویشن میں رہوگے ان کے موں پر پٹی ہمیسی لگا دیں تو جب امریکہ سے آپ کو سیکھنا ہی ہے تو بہت ساری چیزیں امریکہ میں صرف نکل کرنے سے ہندوستان میں اپلیکیبل نہیں ہو جائیں کیونکہ ان کا 300 400 سال کا بہت اتھیاس اپنا دکھا پائیں ہمارے ہاں ہزاروں سال کا جو سیویلائزیشن ہے تو ہمارے matter تھوڑا کانپلیکس ہے ایسا نہیں کہ ساری چیزیں جو ویسٹر سیویلائزیشن میں جو ان کی نولیج جو ان کی فیلوسفی ہے ان کی جو تھنکر ہیں ان کی جو پروفیسر بیٹھے ہی جو ہمارا اتھیاس رہے یہ سب جان دیں چار سال میں ہی پانس سال میں ہی پانچ ہزار چاہیے ایک دوسرے پر اٹک کرنے کے پہلے اور ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کے پہلے morally چیلنج کرنے کے پہلے you know they take the moral high ground on everything to belittle their own people their own culture جیسے جو ہندی بولتا ہے جو ہندی میں لکھرہ تو ان کو لگتا رہے ہمارے پاس تو کوئی لٹریچر ہی کیونکہ یہ سارے لٹریچر جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں وہی لٹریچر انڈیا کا لٹریچر رپریزنٹ کرتی ہے فارن کنٹیز میں بتائیے اور وہ سارے لوگ بڑے صوفیسٹیکیٹڈ ہیں اور جو بیچارہ ہندی میں لکھتا وہ تو بیجی پیم موڈی کا بھاگت ہے تو آپ کو جب اپنی ایڈنٹیٹی سے اتنی شرم آتی ہے اپنے بھاشا سے اپنے ریلیجن سے اپنے کلچر سے شرم آتی ہے سارا کچھ جو ویسٹرن آئیز ہے وہی آپ کو اچھا لگتا ہے تو it is self destruction and the self doubt جو آپ پیدا کر رہے ہیں ہمارے coming generation میں میں یہ نہیں I live in a western world I learned from it but کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو پہلے رسپیکٹ نہیں دیں گے کتنے دن آریف جی آپ ہندوستانی ہیں پاکستانی ہیں کتنے دن ہم باہر کھانا 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 ہم ہندوستانی ہم دالبھات کھانا وہی کھائیں گے کھائیں گے دو دن کھائیں گے فرائز کھائیں گے دوسرے بعد سے تیسرے دن کھانا کھانا نہیں کھائیں گے تو ایسے ہی کلچر ہوتے 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 آپ کتنی بھی کتابیں انگریزی میں لکھ لہیے یہ آپ گھر میں بیٹھتے جب سونے جاتے تو سپنے آپ کو اپنی بھاشا میں آتے آپ کتنے بھی آپ کو سیکھولر کر رہے آپ اس دھنگ سے سوچتے ہی جس پریوار میں آپ پلے آپ مسلم فرمیلی میں پڑھے تو آپ کے کلچر آپ کے ریلیجن کا اثر ہوگا ہی ہم نمسکار کرتے تو ہمارا ہاتھ اٹھ جاتا یہاں بھی جاتا ہم نمسکار کر لیتے لوگ تو یہ جو گھٹی میں ہم لوگ کو پلائی جاتا ہے اس کو ہمارے خون میں مل گیا ہے اس کو کیسے الگ کریں گے اور اس کو کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو درد ہو رہا ہے پہلے تک اٹیک اتنا بھی شیس نہیں ہوتا تھا اب یہ اٹیک بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہندوستان ریاکٹ کر رہا ہے اس کو لے کے میں تھوڑا بھاونہ میں بہ گئی اور سمیہ نکل گیا آپ کی ایک ریکویسٹ پوری نہیں کی وہ ایک قویتہ سنانے والی تھی آج میں نے جو آپ سے بات کے عریف صاحب جس کو سن کے لوگ سکتا ہے کہ میں نے کچھ گستاخیاں بھی کر دی ہیں دل سے بولنے پر کوئی باب بندی نہیں ہے اس پر میں کبیتہ سنا دی رہی ہوں ایک گستاخی ایک بہتی ندی کا کوئی دائرہ نہیں مت کرو اسے باندنے کا پریاس مت کرو کوش ایک بقسے میں اسے بند کرنے کی تمہارے واد پرتی واد سے اسے کچھ بھی لینا دی نہیں تمہارے واد پرتی واد سے اسے کچھ بھی لینا دی نہیں تمہارے ترک و ترک کے دونوں تٹوں کے بیچ سے بہتی ہوئی وہ نکل جائے جائے گی اسے اپنی لال پیلی نیلی اور ہری پتاکاوں کے نیچے نہیں ڈھون نیچے پتا کا دھرتی کے اوپر لہرات آسماان اس کے پانی کا کوئی رنگ نہیں اس کے پیاسوں کا کوئی ورن نہیں ایک گستاکھی ہے بینا کسی شما یاچنا کے واہ 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 ایک گستاکھی ہے بینا کسی شما یاچنا کے بینا کسی نارے کی ایک کران دی واہ کسی نارے کی ایک کران تھی اس کی نرپیکشتہ پر کوئی باجی تم کبھی مت لگانا ہار جاؤگے اس کی نرپیکشتہ پر کوئی باجی تم کبھی مت لگانا ہار جاؤگے اسے کتابوں کے بڑے بڑے شبدوں کے بیچ یا آخیانوں میں تم کبھی مت ڈھونڈنا نہ ہی کسی نیتا کے بھاشن میں یا دربار میں پڑھی جانے والی کسی قویتہ میں اسے کتابوں کے بڑے بڑے شبدوں کے بیچ آخیانوں میں تم کبھی مت ڈھونڈنا نہ ہی کسی نیتا کے بھاشن میں یا دربار میں پڑھی جانے والی کسی قویتہ میں برف کی ایک پرت ہے وہ سورج کی لاؤ سے پگھل جائے گی کسی پروت کی چوٹی پر جمی برف کی ایک پرت ہے وہ سورج کی لاؤ سے پگھل جائے گی اسے نام یا اسثھان دینے کی چندہ تم کبھی مت کرنا کہیں بھی رہ لے اسے کوئی نام یا اسثھان دینے کی چندہ تم کبھی مت کرنا کہیں بھی رہ لے گی وہ بیج میں چھپی ہری آلی کی طرح رات کی آنکھوں میں اکتی ہوئی ایک بھور کی طرح اسے نام یا اسثھان دینے کی چندہ تم کبھی مت کرنا کہیں بھی رہ لے گی وہ بیج میں چھپی ہری آلی کی طرح رات کی آنکھوں میں اکتی ہوئی ایک بھور کی طرح وہ 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 thank you very much وہ thank you so much کلپنا جی آپ نے دل سے بولا جو بھی بولا آج پورے سیشن میں اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گی اور ہولی وڈ سے لے کے کہ آپ نے ہر جگہ کو کور کیا thank you very much for giving us time and it was a wonderful session I must say thank you very much I'm equally thankful to you thank you for this opportunity to share my views thank you what پکشیوں اور جانور تک کو نہیں چھوڑتا وہ مور کو حرام خور کہہ کر بلاتا ہے اور سڑک پر سوئے بھوکے کتوں کو ان کے بیک میں لات مار کر ہستا ہے ان کے بلبلانے اور بھونکنے پر ان کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے گالی دینے والا آدمی خاص کر عورتوں کو گالی دینے اور ان سے کھانے کا بڑا شاکین ہوتا ہے وہ دھردی درگا گالی سب کو گالی دیتا ہے وہ صبح ہونے پر سورج کو سانج ڈھرنے پر چان سداروں کو اور بارش ہونے پر بادر کو گالی دیتا ہے وہ آسمان پر کیچر اچھالتا ہے پھولوں کے کھلنے پر بھی صرف کانٹے ہی دکھاتا ہے اور مالی کو گالی دیتا ہے وہ سگندھ میں درگند ڈھونٹا ہے اور درگندھ کو سگندھ بنا کر پیش کرتا ہے گالی دینے والا آدمی جب سڑکو پر چلتا ہے لوگ برے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ جو بھی اسے ٹوکتے ہیں انہیں روکنے کے لیے وہ ان پر بلڈوزر چلواتا ہے ان دھمتیا دیتا ہے ان کے سپنوں کو چھوڑ بھوٹا دیکھ وہ مند مند مسکاتا ہے کالی دینا ایک پوری آدت ہی نہیں ایک نشا ہے اور بیماری سوہبت سے لگ جاتی ہے پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی اور گالی دینے والا آدمی ایسے ہی ایک دی گالی دی 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 مچ جاتا ہے اور اس کے انتیم سنسکار کے لیے پھر دنیا بھر سا سنکر مطاب آتی ہے وہ گالی دینے والے آدمی کو مسیحہ اور اس کی مرتیب کا جممیدار تھرٹی سورج اور مالی کو بتاتی ہیں ان کی نظر میں گالی دینے والا آدمی بینہ نیائے پائے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بادل خون اور خوشب بن جاتا ہے پھر اس کی جگہ ایک دن کوئی اور آتا ہے